اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو اج ہم بات کریں گے یہ مایکرو ویوز کے بارے میں تو یہ مایکرو ویوز ہے میرے پاس فل سائز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پلیٹ کے اوپر اس کا جو فوراں ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ میرے پاس آیا ہے تو یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ بالکل یعنی کہ چلتا ہے اس کا فین بھی بارک کرتا ہے اس کی جو پلیٹ ہے وہ بھی بارک کرتی ہے گھومتی ہے لیکن کوئی بھی چیز اس میں گرم نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جب اس طرح کا کوئی فارڈ ہو تو اس میں ہمیشہ تین چیزیں ہوتے ہیں جو عموما دیکھنے میں آتی ہیں زیادہ تر تین چیزیں ہیں تو یہ تھوڑا پرانا مارڈل ہے تو کافی فل سائز ہے تقریبا تو سب سے پہلے جو اس میں چیز دیکھنے والی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے ایک 220 کے اوپر فیوز لگا ہوتا ہے مین فیوز ہے 220 کے اوپر یہاں پہ یہ 220 ہے 220 کے اوپر ایک فیوز ہے یہ فیوز ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے ایک کپیسٹر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ اس کا ٹرانسفارمر ہے تو یہاں پہ یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا بورڈ ہے بس تین چیزیں ہیں ایک اس کا یہ فین ہے تو جو مین چیز اگر تو بالکل ڈیڈ ہے تو اس کا مین فیوز جو ہے وہ جل جائے تو ڈیڈ ہو جاتا ہے مین فیوز تب جلتا ہے جب اس کا یہ کپیسٹر خراب ہوگا ٹھیک ہے جب اس کا کپیسٹر خراب ہوگا تو اس کا مین فیوز جلے گا مین فیوز بھی تب جلے گا اگر کپیسٹر اور ٹرانس کے درمیان کوئی فیوز نہیں تو پھر اس کا مین فیوز جل جائے گا ٹھیک ہے اگر تو کپیسٹر اس کپیسٹر اور مین جو ٹرانسفارمئر ہے ان کے درمیان کوئی فیوز ایڈ کیا گیا ہے تو پھر وہ فیوز جل جائے گا لیکن جو مین فیوز ہے اس کا 220 کا وہ نہیں جلے گا ٹھیک ہے وہ بلاسٹ نہیں ہوگا یہ ہے اگر اس میں یہاں پہ فیوز نہیں ایڈ کیا گیا مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیوز ایڈ کیا گیا تھا لیکن کسی نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیوز یہاں سے ریموو کر دیا اور اس کو ڈائریکٹ کر دیا ٹھیک ہے تو بارال چلو یہ تو بات کا معاملہ ہے جب یہاں پہ اگر فیوز ہے ٹرانسفارمر اور اس کپیسٹر کے درمیان میں تو پھر اس کا 220 فیوز نہیں جلے گا پھر یہ فیوز جل جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ فیوز جلتا ہے تو آپ کا کپیسٹر خراب ہے فرض کریں آپ فیوز دوبارہ ایڈ کرتے ہیں فیوز لگانے کے بعد پھر فیوز جل جاتا ہے تو آپ کا یہ کپیسٹر ہے یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ مست ہے اس کے علاوہ اگر فرض کریں آپ کا یہ کپیسٹر بھی ٹھیک ہے آپ کا فین بھی ورک کرتا ہے بلکل چاہتا ہے لیکن کوئی چیز گرم نہیں کرتا تو اس کا یہ جو اس کا ہیٹرو ہوتا ہے مینگنیٹنگ یہ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس سیکھ پڑا لیکن یہ بھی خراب ہے ٹھیک ہے اس کا یہ جو مینگنیٹنگ ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے جب یہ خراب ہوگا اس کے خراب ہونے سے نہ تو فیوز جلے گا نہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کا جو کوئی بھی چیز اگر آپ گرم کرنا چاہتے ہیں تو وہ گرم نہیں کرے گا بس یہ فالڈ ہے اس میں ٹھیک ہے اگر فیوز جلتا ہے بار بار تو آپ کا یہ کپیسٹر خراب ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز گرم نہیں کرتا تو آپ کا یہ میگنیٹنگ خراب ہے اگر پھر بھی فرض کریں آپ کا میگنیٹنگ بھی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور بھی فالڈ آتا ہے اس میں مایکرو ویوز ہیں یہ جو اس کا بول لگا ہوتا ہے اس کے اندرے ایک رلے لگی ہوتی ہے تو سم ٹائم جب رلے خراب ہو جائے گی کبھی تو پھر وہ وولٹ جو ہے وہ ٹراس فارمر کو ٹو ٹونٹی نہیں دے گی یہ ٹو ٹونٹی ہیں جب یہاں پہ ٹو ٹونٹی نہیں آئیں گے تو آپ ورک کرے گا آپ کا مایکرو ویوز ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی چیز گرم نہیں کرے گا اگر اس یہاں پہ ٹو ٹونٹی نہیں مل رہے اگر یہاں پہ ٹو ٹونٹی نہیں مل رہے تو آپ کی جو رلے ہے وہ خراب ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جو مین اس میں دیکھنے والی ہوتی ہیں ایک اس کا فیوز ہوتا ہے مین فیوز ہے اس کے علاوہ ایک یہ فیوز لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اس کا کپیسٹر ہے اور اس کی رلے ہے اس کا مین ایک ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جو مین ہے اس میں جو اگر یہ جہ چیزیں حراب ہوں گی تو وہ مایکرو ویوز ایسے کرے گا تو اب یہ بلکل ورک کرتا ہے اس کا جو فیوزو پہلی کسی نے اس میں ڈائریکٹ کیا ہوا ہے اس کو چھوڑیں تو اس کا جو ابھی کوئی چیز بلکل ورک کرتا ہے لیکن کوئی بھی چیز ہیٹ نہیں ہوتی اس میں کوئی بھی چیز گرم نہیں کرتا تو جب کوئی بھی چیز گرم نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہم اس کے ٹرانسفارمر بھی ٹو 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 ٹی چیک کریں گے آوٹپورٹ چیک نہیں کریں آوٹپورٹ جو ہے وہ ہائی والٹیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو 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 ٹی چیک کریں گے اگر ٹو 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 ٹی مل رہے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے وہ میگنیٹنگ حراب ہے اس کا ہیٹر حراب ہے اگر ٹو 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 ٹی نہیں مل رہے تو ماری رلے حراب ہے جو کہ رلے جو آن ہوتی ہے لیکن ٹو 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 ٹی ہمیں یہاں پہ نہیں دے رہی تو یہ چیز ہوتی ہے میں اس میں دیکھنے والی تو برحال چلو میں اس کو ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں اب یہ اس کو میں کلیر کر لیتے ہیں کہ اس میں آخر کیا فارڈ ہے ٹھیک ہے تو جی فرینز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کیا ہے بورڈ کو اس میں اس کا کپیسٹر بھی ٹھیک ہے اس کا مگنیٹنگ بھی ٹھیک ہے تو اس کے جو ٹرانس کو وولٹ جا ٹو 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 ٹی وہ نہیں مل رہے تھے اس کے لئے یہاں پر ایک رلے لگی ہوئی ٹھیک ہے یہ اس کے ایک تار ہی ٹرانس فارمر کو جاتی ہے یہاں سے یہ ٹو 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 ٹی آ رہے ہیں تو جب یہ رلے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ رلے ہے جب یہ کلک کراتی ہے آپ گرم کرم کرنا چاہتے ہیں تو وہ گرم کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی رلے حراب ہے تو رلے نو ایپ بارہ مولٹ کی رلے ہے تو تو ٹو ٹونٹی اوپن کرتی ہے آؤٹپوٹ ہے اس کے تو اب ہم اس کے رلے چینج کریں گے تو ہمارا جو فالڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا